موسیقی 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 پنجاب اسیمبلی کے اندر اور ساتھ ساتھ پالیمانی سیکرٹی فرک ریکلچر بھی ہیں اور یہ وہ پہلے ایم پی اے تھے پنجاب کے اندر جن کو لینے کے لیے جانگیر ترین صاحب کا وہ جہاز پہنچا جس نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے حکومت کو لینڈ کروایا جناب لالا محمد طاہر اندھاوا اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل موترمان نمرا شاہ موسیقی ویلکم تو دا شو جی نمرا شاہ جی آپ کو میں تعارف کرا دوں لالا جی نمرا شاہ جی یہ ہیں لالا لالا محمد طاہر ہیں یہ اور تخلص رندھاوا ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری ایگری کلچر رہتل ان کی سب کو پتا ہے ڈسٹکلیہ چوک چبارہ ہاتھے چڑ گیاں غلط بپاری دے او دی مرضی جیڑے وی پل ویچے پاہمیں بوٹی بوٹی ویچ دے وے پاہمیں بدن تو لا کے کھل ویچے اسی سارے دے سارے او دے ہاں پاہمیں اج ویچے پاہمیں کل ویچے جس کو اپنا سمجھا اس نے ہی دھوکا دیا تھا دشمن بھی ایسا نہ کرتا جو دوست نے کیا تھا میں نے اس سے اس کا نمبر لیا تھا کیا سر اس بے وفا نے ایسا چکا دیا تھا طاہر صاحب کیا حال چالے ہیں آپ ٹھیک ہے سر بلکل ٹھیک ٹھیک سر یہ بتائیے رندھابہ تو ہو گئی ذات طاہر تو ہو گیا نام یہ لالہ کس نے رکھا یہ لالہ مجھے عوام نے دیا ہے یہ عوام نے لالہ آپ کو بنایا وہ مجھے لالہ کے نام سے پکارتے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں صاحب یہ کب سے ہے لالہ آپ کے ساتھ میں تقریباً تیس سال سے ان کا لالہ ہوں میں ان کی خدمت کرتا ہوں وہ مجھے لالہ جی کے نام سے پکارتے ہیں یہ مارے لالہ جی آئے ہیں لالہ تھے وہ ڈپ رہا ہوں کہنے نے جو تم علاق کے دیاں اورتاں کے دیاں لالہ تو غصہ دے نہیں لگتا نہیں میں نے کوئی ساری کارڈا تے میں نے انہا دیاں بیٹیاں میں لالہ ہی آ دیاں اللہ ہاں چاہ رہا تھے جب سر تو لالہ کے اندرے نے تجھے کو کہنے دیاں نہیں میں نے ساتھوں زیادہ دلی خوش ہی ہون دی ہے جدو میں نے لالہ جی کہنے نہیں انہا دے بیٹے بیٹیاں انہا دے والدین ماشاءاللہ تے میں نے انہا دے نہیں تے میں جو کار سکنا ہوں وہاں سے وہ میں انہاں کار کے بغانا آپ یہ بتائیں دائر صاحب آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بہت دفعہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کا شو اتنی دیر سے تو امکاری بھی رہے میں اجازہ نمان جب یہ یہاں کرتے تھے میں جب کا دیکھ رہا ہوں اچھا دیکھ رہے ہیں اچھا شو ہے اور یہ مارے ہیرے بیٹھے ہیں میں انہا پاکستان دا سب تنی ایشیا دا سب تن بڑے مزا دے فنکار سمجھنا جنہا تسی کلوز کر کے ایس مکان جلے آگ بیٹھے اللہ تاڑے والگا زین تے دیل ساڑے انکر نو بھی دے دے اللہ جیڑی حمد میں دیتی ہو تانوی بکھاوے دے میں کیوں جب بٹھائے انہیں سارے یہ تانوی پتا دی اگر تھیٹر چلے جائیے تو اگر پتا لگ دا ابھی تسی بڑے انہا نو طریقے سلیکے نال کلوز کر کے بیٹھے ہیں یہ تو گیا نمرا جی آپ کی حال ہے میں بلکل ٹھیک آپ کے سے بلکل ٹھیک ٹھیک یہ بتائیے آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں جی میں نے دیکھا ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہے انفیکٹ میرے ابو بہت شوق سے دیکھتے ہیں ابو تو یہ ان کو نمی زندگی تو ہے یہ سارے ابو ہیں جو انہوں نے بچا کے بیٹھے میں کچھ جنریشن سے کوئی امید نہیں تھی نہیں نہیں بہت اچھا پروکرام ہے اور آپ نے بتایا گھر پہ آنے دوستوں کو بتایا کچھ کہا دوستوں نے نہیں سب نے گوڑ لک کہا گوڑ لک کہا اور علا جی آپ نے کو بتایا ساتھیوں کو آنے سے پہلے کہ بلا رہے ہیں مجھے تو میں کیا کروں سار جی میں ان سے بات کی ہے تو میں اکیلہ ہی آگیا ہوں دیکھنے والے دیکھ لیں گے علا جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ وہ پہلے شخص تھے جن کو جانگیر ترین کے جہاز میں بٹھایا گیا بلکل واہ واہ وہ جو عظیم جہاز جس کی ہم نے اتنے کس سے سنی ہیں اب تو میرے خیال سے اس جہاز کو بھی ہمیں نیشنل ہسٹری میوزیم کے اندر پاکستان کے رکھ دینا چاہیے کیونکہ جو جو عظیم کارنامہ اس جہاز کے اوپر ہوا ہے میرے خیال سے وہ ایک کمال بات ہے لیکن آپ پہلے تھے جو جہازے بیٹھے سار اگر وہ جہاز نہ ہوں دا آج پی ٹی آجی گورنمنٹ نہ وفاق چوڑی سی تنہ پنجاب چلے آپ ازاد الیکشن لڑے ازاد الیکشن لڑا ہوں ٹکٹ کیوں نہیں بلا تھا آپ کو یہ کیا جانگیر ترین صاحب کی ویسے نہیں بلاتا ہے میں حقیقت آسنا کہ میں ایک عام آدمی ہوں میں سمجھنا کہ شاید لالے تمہیں میں کم کمزور آدمی ہوں مالی لیا آدمی میں ایک ورکر آدمی تھا میرے مقابلے میں جڑا سی وہ بہت بڑا سردار سی پی ٹی آئی نے انہوں ٹکٹ دے دیتی کہ اے شاید جتے گا پر اللہ نے جو ہوتے وہ کام کردہ انہیں مور میرتے لائی سی اور میں پی ٹی آئی دے اور نون لیگ دے دوہ سردارہ نوہر آکے چودہ ہزار دی لیڈ میں تنہوں ٹکٹ کہہ رہا کہ اگر پوری پنجاب سمجھلی تو سب تو کاتے ساسے میرے نے اچھا جی ایک کروڑ چاری لاکھ جیڑا ہے نا دا ایک مکان بھی نہیں ہوتا جی بالکل ایک سو سے اے ریکارڈ ہے وہ دوچ پہ ہے نہیں یہ تو کاغذوں پہ ہے اس کے لابا نا اس کے لابا کوش ہے لہر جی ہے ہی نہیں میری ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو آپ کیسے آئے موٹر سیکل پہ چلتے تھے کیلے ستارہ ڈھارا ہوں تھا تیل تے لگ گیا نا موٹر سیکل تے جدو آئیتے اب تو میرے پاس سرکاری گاڑی ہے میں پالیمانی سے ایکٹی ہوں میں اپنی بات کر رہے جب میں نے الیکشن لڑا تھا جب الیکشن لڑیا تھے میں لوگوں کو اب بھی دعا دیتا ہوں عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اگر آپ لوگوں کا کام کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ ضرور دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو کام ہے وہ نہیں رکھے گا اس کو ضرور آپ کو صلح ملے لیکن ساڑی تے دعا جی اگلے پان سال بھی تاڑی کومت ہے تو سی گھڑی تے لگو بے اسے انشاءاللہ ساڑی تو بہت آئیتی آئیتی کومت ہے خیر نہیں لبن گئے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بابتہ ہے جب یہ اس قسم کے آپ ایک میڈل کلاس فیمبلی سے تعلق اور ایک بہت ہی ہمبل بیگننگز آپ کی اور اس کے بعد جب آپ اس جہاز کے اندر بیٹھے تو آپ نے کیا سوچا کہ کی جگہ سے کسے لیکن جہارنڈ میں میں سپورٹس مین ساں میں سارے علاقے والی بال لگ کھلاری میں اسلام آباد بہت اسی میں آج کھلے کراچی کھلے میں سارا علاقہ پورا پاکستان میں کھیا سی نہ میرین مل تو چھپیا سی نہیں نہیں سر مگر سنو پتا سی کہ اسلام آباد کار رہے ہیں وہ تو پتا سی سنو اسلام آباد بنی گالا جا رہے ہیں ہاں سی وہ تو کوئی دی سی اور آپ کہلے تھے اس جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھے اور بھی تھے ہمارے لیئے کے ایک اور تھے ایک اور لیئے کے ایم پی اے مظفر گھڑ کے تھے مظفر گھڑ کے ہمارے پانچ آدمی تھے جو ہم ازاد اور ساتھ ترین صاحب تھے نہیں ترین صاحب نہیں ترین صاحب خود دی تھے وہ چلے گئے ہیں وہ در ہوتل میں مہرش میں بس ہمیں ٹھر آیا بات تو جانگیر ترین صاحب نے کی خان صاحب سے خان صاحب تو اچھے نہیں سمجھتے ازاد بندوں کو بارالہ ہم ازاد اچھے سمجھتے بھئی خان صاحب بہت بہتر اس ملک کے لئے خان صاحب کو وہ بھی ہوگا جو میں نے ٹکٹ دیو ہی تھی وہ بچارہ تو ہار گیا اور یہ بیچ میں کور بندہ جس نے ہرایا ہوئے وہ اب میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بیچ میں آپ ووٹ ڈالتی ہیں میرا ووٹ بنا نہیں تھا اس ٹائم پر جب ووٹنگ گئی تھی اچھا تو اس لئے آپ نے نہیں فیملی نے ڈالا ہاں سب نے ڈالا اور فیملی نے کس پارٹی کو ڈالا نون لگ کو یہ میں گھر والے تو کٹر نون لگ کٹر نون لگ وہ تو کچھ سنتے ہی نہیں ہے نون لگ کے بارے میں اور آپ میں اب پی ٹائی کی ہو گیا اب پی ٹائی کی میں نے چھوٹی تھی بھی گھر والے کو دیکھ دیکھ کے نون لگ کو ہی سپورٹ کر دی لیکن اب توڑی سمجھ آئی ہے تو یہ گھر والے ہونے اتھے نہیں ہے لندن جلے گی ایدھر ہی ہے لہذا گھر والے سے کبھی ہوئی ہے بہث ہوئی ہے آپ کی انہوں نے کہا کیوں تم اماس اکثر ہوتی رہتی ہے امرال کھان اس طرح مہنگا ہی ہو گیا یہ ہو گیا لیکن I think it's for good like good thing takes time تو امران کھان کو ٹائم دینا چاہیے اور سبر کرنا چاہیے دھواء کرنی چاہیے ویسے لالا جی کی باتیں کسی لگ رہی ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے کیا آپ امبریس ہوگی پی ٹائے کے امپی اے سے ہاں پتا دوں گی ان کو بتائیے گا تو پھر وہ کیا کہیں گے کیا وہ ہے اگلے بار وہ شاید کسی اور کو ڈال لگی گئے ہیں ان کا کوئی نہیں بتل سکتا کیوں وہ ایسا کیوں ہے شروع سے ہی مطلب سٹارٹ سے ہی وہ نو لگی گئے آپ تو بیسے پڑی بھی نمل یونیورسٹی سے ہیں اور نمل بھی پڑ نہیں ہوں خان صاحب کا ہی سٹارٹ کیا ہے تو گھر والوں کو اتراز نہیں ہوا اس پہ نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کا ہے لیکن اگر پتا بھی ہو تو تاہی دونٹ تنک سو کہ ان کو اس پر اس سے اشید ہو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی بنائی ہے اوہے ہوئے انکل عمران خان صاحب کی انہ لوگانوں اکثر نہیں پتا عمران خان کی کر رہے ہیں اچھا میں تنظنا کہ میں اس ورکر ہون دے ناتے نال اگر ملک نو رہا ہوں تو کیوں چھوڑ دی ٹکڑ ہمیں نہیں دیا تھا میں ان کے مقابلے میں ازاد لڑا تھا تو میں دو ازار سے آرہا تھا دو ازار تیرہ مال الیکشن تو پھر آپ نے ان جماعتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا طائر صاحب اگر آپ اگلی بار الیکشن ہو اور تو کس پارٹی کی طرف سے لڑیں گے میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا پھر ازاد میں اس کی طرف دیکھ رہا جو سب کو دیتا ہے تھائی صاحب لن لیگ اور پھر بھی گاڑی نے لیا ٹرون لیگ والوں نے لیپ ٹاپ دیئے تھے گاڑیاں نہیں لیپ ٹاپ کی آپ کو کہانی بتا دوں بتائیں بتائیں کہ یہ تین ہزار کا آتا ہے تو انہوں نے سات ہزار کا ڈال کے دیا ہے لوگوں کو اس میں کرپشن کی اگر یہ چل رہے ہیں کہ حساب کو پتا چل جائے گا لیپ ٹاپ میں بھی یہ چودری شکر مل یہ عام آدمی کو سادہ طریقے سے سمجھائیں تو لوگوں کو سمجھ لگ جائے ویسے شکر مل میں تو ترین صاحب بھی فس گئے اسی یہ تو نہیں کہہ رہا گر انہیں غلط کیتا تھے ٹھیک ہی تو انہوں پھڑا نا اچھا ہاں سے یہ ساکھا چا جو اس ملک نو جنہیں لٹیا نا جی وہ چاہے کوئی بھی ہوئے اسی ہوتے ناڑ لیں انہوں ٹکر اگر کہیں کئی پکڑن پکڑا ہی زیادہ ہو گیا اور اگلے سال جہاز نہ آیا تو پھر کیا ہوگا ہم جہاز کی طرف دیکھ نہیں رہے ہم تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں بان کے دوبارہ آزاد ہی آؤں گا عمران صاحب لٹا نا لے نو پھڑ رہے ہیں جناب ہونتے جن جان لٹا نا لے نو پھڑی جائے ہیں اپنے رشتوں کو ہی اپنوں پر مان ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود نہ ہوگے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے تو اکثر اعلان ہوتے ہیں کسی بزرگ نے کہا ہے خوب ہی کہا ہے ہوں جیسی قوم بیسے حکمران ہوتے ہیں سچی گلے آ والکم بیک ٹو مزاکرات نمرا یہ بتائیں آپ تو میڈیا سٹڈیز کر رہی تھیں یہ موڈلنگ کا آپ کو بیچ میں خیال کہاں سے ہے جیسے مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا موڈلنگ کیا شکر ہے یہ پہلی بار کس نے ڈیفرنٹ کا آیا لیکن مجھے سب کہتے تھے تمہارے فیسکٹ بہت اچھے ہیں تمہاری پکچرز بہت اچھی آتے ہیں تو موڈلنگ کی نہیں کرتی پھر مجھے اس سے اس سے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا اور پس میں برنگی موڈل اچھا نمرا جیسے میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے تنگ کرتے ہیں تایا ابو چاچا یہ وہ کہ شادی کر لو کیوں نہیں کرتے جوانی پھر ڈھل جائے گی رشتے ختم ہو جائیں گے ابھی تو پپو کی لڑکی ہے آپ کو بھی اسے کہتے ہیں کروالے نہیں میں ابھی تو چھوٹی ہوں ابھی تو بہت ٹائم ہے شادی میں اچھا اچھا بس تانہ لے کے آئے جو تسے گھر والے نے کہا ہو چلو گھر والے نہیں کہتے اپنا تو ذہن ہوتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیال ہے میں مزاقرات میں جاؤں گی مجھے کیسے آئیڈیال تو کوئی سچ نہیں ہے بات آئیڈیال تو کوئی سچ نہیں ہے بات آئی پارٹنر شوڈ بی لائل سوفٹ ہارٹڈ نرم دل کا مالک ہو نرم دل کے دو تی نور ہی پائی پاس کرایا ہو یار کم غور دل نہیں نرم دل گوڈ لکنگ بھی ہو تو چلے گا گوڈ لکنگ بھی ہو تو چلے گا ہاں پتب وہ نیسیسری نہیں ہے دل کا اچھا ہونا چاہیے دل کا اچھا ہونا چاہیے اور لائل ہونا چاہیے اور یہ بس ہے گوڈ لکنگ نہ بھی ہو تو ہو تو زیادہ اچھی بات ہے نہیں بہت کیا ہو اگر ہو تو ساف سترہ سا ہو خوبصورت سا ہو کیا کلین شیف ہو کیا دیواز سکتے ہیں نہیں کلین شیف تو نہ ہو مطلب نیٹ ایٹی سا دیکھ کے دور سے چمک رہا ہو یہ چمکنگ دی کھا لیا تھا میرے تو بات ہاں چمکنگ دی کھا لیا تھا کیا بات ہے چمک رہا ہو کیا چمک رہا ہو مطلب دور سے ساف سترہ سا پیارا سا لڑکے تھوڑے میلے میلے سوتے ساف سا ہو میں دور سے کہا ہاں اس کا لکس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لکس بھی اچھی ہوں ساتھ نہیں تو وہی تو مجھے لکس بتائیں آپ تو مجھے بتا رہیے کہ وہ بچارہ بھی شاید واشنگ میشین میں سے نکل کر آیا ہو تو وہ لکس بھی اس کیسا ہو مطلب اچھا ہو ڈریسنگ اچھی ہو کوئی ایکٹر کوئی ہولی وڈ بولی وڈ ایکٹر فواد خان مجھے بہت اچھا لکھا فواد خان تائب لکس ہو نا تو ایسے بتائیں نا کہ اس قسم کی لکس ہو تو وہ تو ہمارے پاس ایک یہ پاکستان میں نہیں مجھے وہ چاہیے بھی نہیں مجھے وہ چاہیے بھی نہیں مجھے اس کے قریب بھی یہ لگ رہے ہیں ویسے صاف سترے دور سے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں چمک رہے ہیں ہیں کے نہیں ہیں سر لیکن میں دیکھ رہا میں بھی صاف سترہ لگ رہا ہوں یہ صاف سترے ہیں اندر کالیفائی کرتا ہے ہاں لگ رہے ہیں میں آپ کے لئے حسان کر دو کچھ ایسا سا ہونا چاہیے یا ایسا سا ہونا چاہیے ہونس لی بتائیں تھوڑا یانگ ہونا ایسے بزرگان یہ تماماں نہیں لڑا چاہتے لالا جی خوش ہو رہے کہ اتر بھی کام نہیں پڑھے لالا جی مسئل کیا بیماری ان کو کیوں ہے یہ لوگ انو ویگ ویگ سانڈی پنجابیان مسالے بھی یہ دیں نال دیتے کھگڑ دیکھ پہنے وہ تو ایک ہے بگر یہ دیکھیں اتنے عرصے سے مسئلہ چل رہے تھا مسئلہ ایسا کیوں ہے اس کا کیا علاج ہے یہ سمجھ دا کہ میں نوجوان یہاں اچھا ان کی ٹوانٹی فائی ہوگی تو میں ٹوانٹی ون دو سال پر ڈی مرد میں نے اگر راتاں کار دیئے تو چھوٹا ہے تیجے راتاں پائیئے تھے پھر تو بتا ہی تو علجی آپ کو کوئی ہے کوئی شوق کبھی کوئی رہا کوئی ٹی وی ڈراما فلم موسیقی سب دیکھتا ہوں سب دیکھتے ہیں آرے بھار تو آج کل کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یہ آپ کا پرگرام آتا ہے وہ کبھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے خبریں سن لیتے ہیں کوئی ڈرامے بغیرہ دیکھتے ہیں ڈرامے کبھی کبھی کوئی گتا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے پہلے ہم بہت دیکھتے تھے اندھیرہ او جالہ یارفان کوسٹ صاحب کا پرانے دیکھتے تھے وہ تب فارغ ہوتے تھے اب تو اتنے فارغ نہیں بارحال ٹی وی ڈراما سے ہم ٹاچ رہتے ہیں آپ کا کوئی پرگرام اور کوئی فلم بغیرہ فلمیں پہلے دیکھتے تھے ایک دکھتے دو دو شو سلطان رہی دیں آکستان دے صاحب دو پڑے منور ضریف صاحب ہرنگیلا صاحب دیں تلالہ جی ہیرونہ دے بھی چومیتے ہوئے تھے نہیں ہیرونہ دا کوئی مسئلہ نہیں جیسے اندوسی جانا ہی ہیرونہ کٹ دیں دے ہیرونہ 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 اپنے اکسی ہیرونہ اپنے اکسی نے پیچھے چالدہ سالتا ہیرونہ ہی سمجھ نہیں لگتے منور صاحب یا اجاز صاحب یا منور ضریف صاحب فلم دے بھی کوئی بھی مزاد ہونا تھا پاٹ ہدا دا دی لوگوں نے بہت غور نہ بیکھ دے سمجھ ملکلے اچھ رئی یہ جب کہی کئی ایسی انگلانکار جاندے نہیں پہلی یہ فلم آنچہ سبق ہدا دی پہلے دے بچانا سکول نہیں پی دے فلم آنچہ ہی نہیں نہیں ایسی گالے مراد کی ہو یہ لوگ فیملی سامنے بے آپ نہیں دیکھ سکتے انڈیا کے فیلمیں میں دیکھتا تھا انڈیا میں کی سب سے جو مجھے سب سے ساندھ فیلم ہے وہ دل کا کیا قصور ہے دل کا کیا قصور ہے یہ کیا جو آخری سا ہے نا اس کا وہ جب اس کی وجہ وہ گانے اس کو لے کے دیتی تھی تو وہ گاتا تھا تو وہ جو آخری سین تھا نا میں کہ اللہ بیٹا ہوتا رہا بجے گھٹا ہے تو میں خود رونا شروع مجھے پتا تھا جب میں نے اپنے آپ کو جنچوڑا بھئی کیا ہوا ہے وہ فیلم تھی اب ایسی فیلمیں نہیں بن رہی تو یہ دل کا کیا قصور جو ہے مجھے وہ پسند تھی کون پسند تھی آپ کو یہ نہیں کوئی اداکار پسند تھا یا اس کی سٹوری مجھے بہت پسند تھی کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو اٹھتی سال ماشاءاللہ اور میں تمام فرضہ بھائی بیٹے بیٹیاں تو فارغ ہو چکے لالا جی اٹھتی سال پہلے جو تھے آپ وہ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں بلکل میں کھلا رہی تھا بہت اچھا کھلا رہی تھا اچھا تو اس زمانے میں تو آپ کے بہت سے مداب بھی ہوں گے یہ گیم کے تھے نہیں تھے نہیں آپ کے بھی ہوں گے تم جو کہنا چاہتے وہ ادھر ہوتی نہیں ہے گیم بھی نہیں ہے چاہتے ہیں گیم بھرے ہوتی اچھاں ہے جو تک آپ کے ساتھے ہیں گیم بھرے ہوتی ہے ہی اچھاں یہ بتوچیک ہے جو ہوتی ہے اس کے ساتھے ہیں جو ہوتی ہے خواہدہ ہے کہ جب کا دو دائیت نہ ہوتا ہے ایک پینی میں یوں نو سمر دی وجہ تو نا لوگ کی باہر ہی نہیں آن دے ائر کنڈیشنہ جب بند ہو گئے نا بس سامبا دی تول می دیت کہ تھنڈیاں چیز آنڈا کوئی کارو باہر کر کہنڈنے جی رہا نیچرل فروٹ ہونڈا ہے نا اے مانگا کے تے برفان دے اتے تھنڈا کر کے نا رکھوا کہنڈا چمن تو ملڈا ہے انہوں نے ایک نمبر دیتے اور تے میں کال کیتی میں کہ میں نو فروٹ پیج دیو با تو سگنل دی کمی بیشی دی وجہ تو انہوں نے درائی فروٹ پیج دیتا ہے چالو با تو میرے نقصان تے نہیں ہے نا وہ تے غراب ہی نہیں ہندہ وہ تے میں گلیاں سردیاں جو بیچ لانگا با تو نوانہوں نے میں کہا فروٹ پیجوں میں خربوزے تربوزے بجوانے تے ہور نمی ہے کنڈنے پیج جاں گے بارانزار پیج بارانزار انہوں نے ہور پیج نا پینا ہے پیشلا نقصان نہیں ہے ہوتے سیخ ہے ٹھیک ہے چھو جیو گلیز گی می ٹویل تاؤزن اور ایویل گیو ٹونٹی فور تاؤزن بیک نہیں وہ بٹوا گھر بولا ہے بٹوا کاری کس طرح پولا ہے تُسی تی کھجی نہیں پولے سرے نا میں بٹوا اکبر ایک چور نو ملے آسی او پانزار پاک ہے نا نو واپس دے دیتا ہے یار اس طرح نہ کرو تو میں ہوتے ریڑی لہاں گا تُسی فری فروٹ کھانے میں گے تیر کو پیسے لینے جو ہوتے دیا mandiya دنوں لیدن گے جڑے خونسار کہار لالا جی ہے ہی 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 با جی با جی ٹی نا ای نے نا ٹی لالا ٹا ہلا بیٹی آئے تمران خان دی جو کومت دیوچہ جنوی بندے آئے نا ب Bre نفیس اگینے بڑی پیار کر دینے بڑی مبت کر دینے بڑی کی آلیں بڑی کی آلیں بڑی کیری پاتی دینے وہ موڈل ہیں اوہ شی لکس لائک ام آرل شکریہ بس کرو ملتو گئے پیزی شاہر ملتو گئے پیزی شاہر ویلکم بیک ٹو مزاکرات نمرا یہ بتائیں آپ بھی دیکھتی ہیں ڈرامے اور فلم میں؟ پہلے دیکھتی تھی آپ کافی ٹائم ہو گئے نہیں دیکھتے کیوں آپ کیوں نہیں دیکھتی ہیں؟ مطبع ریالیٹی بیسٹ نہیں ہوتے مزہ نہیں آتا دیکھتا پہلے کون سے تھے؟ پہلے پھر تھوڑے بیتر ہے اب تو ساز موکی لڑائیاں آپ پہلے آپ کون سے دیکھتی تھی؟ نام نہیں آدھ مجھے بہت پہلے دیکھتی ہیں مجھے تین چار سال ہو گئے نہیں دیکھتے ہیں کیا آپ کوے فلم دیکھتی ہیں؟ میں سیریز دیکھتی ہیں سیریز کون سے دیکھتی ہیں؟ میں نے ارتوگل بہت شوق سے دیکھا ہے اس کے بعد میں بہت سارے دیکھا لوسیفر دیکھا ہے آج کل میں ریول ٹیل دیکھ رہی ہوں بس یہی اچھا اور فلمیں بغیرہ؟ فلمیں نہیں فلموں کا کوئی شوق نہیں آپ کو صرف مجھے کوئی نہیں کہا کہ ایکٹنگ اچھی کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے ایکٹنگ نہیں آتا انہوں نے کہا آپ نے انہیں تو رجیکٹ کر دیا تو تو کیا آپ دیکھیں وہ بہت کلیر ہے آپ اس سے زیادہ آپ کی بیستی نہیں ہو سکتی تھی تین سو تی پروگرامہ جتے ایسا ہی رجیکٹ ہویا ہے انہوں نے محسوس نہیں ہوں سنگیں مغیرہ کا شوق ہے نائیں وہ بھی نہیں ہے گانے سننے کا شوق ہے وہ بھی نہیں ہے ہاں گانے بہت سنتی ہیں کس کس سنتی ہیں آتیف اسلام کے بہت سنتی ہوں علی زفر کے گانے مجھے بہت پسند ہیں عرجیت سنگھ کے گانے بہت پسند ہیں عریجیت یہ تو تینوں لڑکے آپ کر سکتے ہیں ہے نا یہ تو تینوں اور کوئی بتائیے کوئی مشکل سنگر بتائیں جو یہ نہ کہا سکے مشکل سنگر اڈیل کے اور جسٹن بیور کے یہ نہیں کر سکتے وہ ہی کہا لیں پھر وہ کچھ کر سکیں گے کر لیں گے ریاست میلت بیٹے جسٹن بیور ہیچ ریاست نہیں ہے رہت فتحالی خان کا کوئی گالے رہت فتحالی خان تو فیصلہ بات کے وہ تو آپ کی سوچ ہے سب ان کے قریبی ہیں رہت فتحالی خان اس کی کوئی سنا دے گانا لالا جی کہہ رہے ہیں اسے فتحالی خان صاحب کو گانا سنایا جی سر کیوں نہیں رہت فتحالی خان صاحب کو گانا سنایا اور میں نے گاہر میں فون کی تس کہہ رہے ہیں آج بلکل خاموش نہیں پچھلے پورشن پھر رہے ہیں تو کس نے الگال نہیں کر رہے میں کہا میرے باس نے میں کدی بھی انہوں نے ویغ نہیں سکتا اداس کہا ڈیٹ ڈالا پہنچے ہیں بزدار سابل نہیں مل رہے نہیں مل رہے نہیں مل رہے اخیر بیک سائٹ دے میں گے دے کلے پھر رہے تو میں نے ویغ کے کہہ رہے ہیں یار نرگولی بڑے اچھے ٹائم تے آئے ہیں آج میرا دیل ہلکا ہو جانا جہا تم بھیک تھاؤں گا میرے کول تے میں کہا سر ہوئے کیے کہا انہوں نے یاد ہے پرنس ویلیم تے کیٹ مڈلٹن آیا سن کنی میں انہوں نے خدمت کیتی سی اوئے میں انہوں نے اوکی اوکی انگریزی بولی آج تاک میری یہ داڑھیں پیکڑے میں پنجاب دا کیڑا کیڑا علاقہ انہوں نے نہیں وکھایا تے انہوں نے ذرا بھی مل نہیں پایا اور کیڑے کیڑے میں انہوں نے تاہیف نہیں دیتے کنی میں دل سے خیال تھی کہ میں انہوں نے خدمت کرنگا اوٹھے جا کے ایک وٹس اپ میسیج کی ہوندہ یار انہوں نے شکریہ دا بھی نہیں کیتا جبکہ میں سوچ رہا تھا میں انہوں دعوت دینگے بکنگم پیلس جامنگا ملکہ صاحب انہوں نے ملنگا تے یار انہوں نے بلکل کسی گلدہ جواب ہی نہیں دیتا اور میں کہ سر تسی ڈھائی سال ہوگا نہیں تے حکومت کر رہے ہو تسی ڈھائی سی ایم ہو بھائی تسی کیوں جانا چاہدے ہو اور میں کہ سر انگلینڈ کیوں جانا چاہدے ہو کی مسئلہ ہے کہ انہوں نے میں صرف ملکہ نے جا کے یہ پوشنہ ہے کہ انہتہ سال تسی حکومت کیتی ہے انہیں عرصے تے تسی حکومت چلا رہے ہو اور توڑے کل کی راز ہے میں انہوں ڈھائی سال ہوگا نہیں سی ایم بنیا تے میرے انہ نے دھوئے کا ڈھائی سال ہوگا انہیں کہ سارے اس راندی گالے نہیں کرے دی ہوں دی پہلے پانچ سال تسی اپنی جگہ بنانے ہوں دی اگلے پانچ سال دے جا کے تے معاملہ تے اوہ مانچاللہ میرا لالا میرا لالا فرام لیہ لیہ دے جدو میں گئے ہیں نہیں روٹی پچھی آپ پہ یہ گے رکھیں نکا میرا بتو یار ایسے کمہال انسانی تُو جاؤن ہے بھٹرہ کی ریفریش تے نے ساریاں گالاں تُو مہر پونے لیے کر دے انڈ تے ڈھی کر جانا انڈی پانچ کھلو تے تے دونڈ پڑھ دی تی ہون پی ٹی آئی دے بیچنے کار رہنے خدمت کہ تے لہیا میں باقی مانشاللہ نیمرا شاہ جی کیا بات ہے نامل یونیورسٹی پڑھ دے سانا تے میں کھتے سانا تُو ہوتے کنٹین تے ہو نا سی انسان بانے میں ہوتے انہا بچیاں دی حفاظت واسطے مامور سانا کہ یہ ہوتے میری بیٹی ہے جیسے لے پڑھ دی سی تے میں ہوتے سیکیورٹی ان چارج سا سارے اڈڈا زہین افسر میں زندگی سے نہیں ویکھیا اچھا جی مثلا کہ ایک مجرم تھانا توڑ کے نا سکیا تو دیکھار مٹھے ہی لیا گیا کہ موڑے دی رہائی دی مبارک بات اتر جینو جی اندیجے تو میں نے گولی لگی سی اور روز روٹی لیا کے ہم دس ہی آپ تو گولی لگی سی بلکہ میں گولی کھاتی سی اتر باڑی پینا بول گیا اور پھاس گئی سانچی ایک تصویر ہو جانا میں کہنا بڑے عرصتے بات سامنے آئے ہو مزہ آگیا ایسے مہمان بلایا کرو جی جی ما شا اللہ شونے پیارے لاڑے اگنے جی شکل کیا نا یہ ہے میڈم شو شکل تینکیو تینکیو ایسے لوگوں نے ترجیح دینی چاہیے اجازت ہے سر بیس آو لالا جی چلی لینا لالا جی نو لئیے چھاڑکے کیوں کیونکہ رستہ بڑا لمحہ ہے باول پر راجن پر مزفر گڑا لئیہ چوک آزم چوبارہ بڑا لمحہ رستہ ہے ہم کروالیں گے آچھا چلو لو جی انہاندی ذمہ داری ہوگئے میری ختم ہوگئے تینکیو مزاکرہ مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنی کا آغاز کرتے ہیں لالا جی یہ بتائیں پھر لئیہ بیٹھے ہوئے ہیں آدھی رات کا وقت ہے ڈیرے کے اوپر کوئی نہیں ہے آس پاس فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے اب وہ ایک کال آپ نے کرنی ہے تاکہ بور یہ تھوڑی ختم ہو سکے کس کو کرنے پھر وہ ایک کال آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب شاہ محمود قریشی شیخ رشید صاحب وہ میری طرح ورکر ہے میں اس کو کال کریں گے ٹھیک ہے یہ بتائیں اسیمبلی کے لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں تین لوگ پہلے سے موجود تھے ایک کے ساتھ آپ تصویر کے چاہیں گے ایک کو آپ مروتن مسکرا کے دیکھ لیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے بھائی آپ کا فلور آ گیا ٹھیک ہے جی آپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیم خان میاسلم اقبال اور راجہ بشارت صاحب تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ اچھائیں گے راجہ بشارت صاحب مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں اسلم صاحب اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے علیم خان صاحب علیم خان صاحب آپ کا فلور آ گیا ہوئے یہ بتائیے صرف مجبوری کے تیت ایک تصویر آپ نے بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے بہت بڑا فریم ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب فیصل وارڈا فیصل وارڈا فیصل وارڈا کا چہرہ ہوگا وہ ٹائٹینک فلم کا سنا ہوئے آپ نے سنا ہوئے آئے ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں پھر آپ سوچیں دو وی ایپی پاس ہیں لالا جی ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور موطرمہ شیری مزاری ڈاکٹر فردوس آوان میری بہت اچھی دوست بھی ہے بہت اچھی دوست بھی ہے پھر تو کیا خوب جمعے گی ٹائٹینک پر یہ بتاہیے لالا جی پھر ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹ ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب جانگیر ترین جانگیر ترین جانگیر ترین جی نمرہ جی آپ کے باری آدھی رات کا وقت شرید بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سیکن کو کر رہی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناولا اور جناب فیاضل حسن چوہان رانہ سناولا رانہ سناولا صاحب وہ کال کر رہی ہیں چوہان صاحب آپ رہ گئے کال رانہ صاحب کو آگئی ہے یہ بتائیے پھر آپ چاند پر جاری ہیں ایک سپیس راکٹ میں دو سیٹیں ایک اپنی ہے دوسری بھی کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے جس کو لے کے جائیں گی وہ چاند پر رہ جائے گا آلدھو یو ویل کم بیک تو کون ہے وہ جس کو چاند پر جا کے چھوڑنا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی ہمائیو سعید کو چھوڑا ہوں گی اور ادنان صدیقی کو لے ہوں گی آپ جانی کے لے کے صرف ہمائیو سعید کو جائیں گی نا یہ بتائیے پھر ٹائٹینک پر آپ بھی دو وی ای پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف آپ کے پی ٹی آگے نہیں تھے سارے نون لکھے لیکن میں اپنی انٹیٹیمنٹ کا سوچ رہی ہوں کہ وہ مجھے تھوڑے مزے کے لگتے ہیں اپنی انٹیٹیمنٹ کا سوچ رہی ہوں یہ بتائیے آپ نے مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے رو سبور ٹھنگ نظر بڑے گی اس جائنٹ سائز فریم پر کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب عاصف زرداری فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان یہ بتائیے کہ ڈوبتی کشتی میں آپ دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر اپنے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آن علی خان اور لالا محمد طائر اندھاوہ ان کو دے دوں گی لالا جی آپ لائف جیکٹ لے گئے لالا طائر اندھاوہ صاحب تینگی سوچ بینگ آن دی شو نمرہ آپ کے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا سر کیا سنا رہے آج لالا جی کو پھر